موسیقی 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 کہ غصہ ہے کیا وہ کونسی کیفیت ہے جسے ہم غصہ کہتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو غصے کے الگ الگ شیڈز کو پیش کرتے ہیں جیسے کہیں پر اسے سخت کہا گیا ہے ناپسندیدگی کہیں یہ غیز ہے یعنی غصے کا اظہار ہے کہیں یہ اور آگے جب بڑھتا ہے کلائمکس کو پہنچتا ہے تو یہ غزب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ جو الگ الگ شیڈز ہیں غصے کے یہ الگ الگ درجات ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے یا کسی چیز سے ہمیں نفرت پیدا ہو کسی عمل سے یا کسی چیز کو دیکھے اس کے عوض میں جو ہمارے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے نفرت کی یا نفرسندید کی اسے غصہ کہتے ہیں تو غصہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ فطری عمل ہے اللہ کی طرف سے رکھا گیا انسان تو یہ ایک غیر ارادتاً مطلب غیر اختیاری چیز ہے اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ غیر اختیاری چیزوں پر میں پکڑنی کروں گا غصہ آنا جو ہے وہ غیر اختیاری ہے لیکن کرنا اختیار میں ہے تو اس لیے شیطان کے بہکاوے میں آکے یا اپنے نفس کے بہکاوے میں آکے غصہ کرنا تو حرام ہے کیونکہ سامنے والے کا دل توڑتا ہے نقصان پچھاتا ہے اور بہت سارے رشتے اس میں بھائی بھائی سے غصے میں لڑتا ہے پڑوشیوں سے شہر والوں سے مطلب مظلوموں پر غصے کی حالت میں انسان جو ہے وہ نقصان کرتا ہے اور اپنا بھی اور دوسرے کا بھی تو اس کا بہت عجر ہے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ایک سو چونتیس نمبر آیت میں بات کی ہے کہ جو لوگ غصہ پینے والے ہیں وہ اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر غصہ آئے گا نہیں تو کس طرح سے اسے عجر ملے گا تو غصہ آنا بھی ضروری ہے اور آنا سنت ہے میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے غصہ آنا روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے جیسے عنار کسی نے نیچوڑ دی ہوں لیکن پی لیتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی ہے کہ حضور نے پوری زندگی میں کبھی کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیا کبھی کسی پر اپنی ذات کی وجہ سے غصہ نہیں کیا اللہ کی کوئی شریعت پامال ہوتی دیکھی یا کوئی معاملہ ایسا دیکھا جو خلاف ارضی کر رہا ہو کوئی یا اللہ کا کوئی باقی ہو اس سے غصہ آتا تھا لیکن اپنی ذات کے لیے ایسے ہی ان کے صحابہ کا معاملہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں بات آتی ہے کہ یہودی سے جھگڑا ہو رہا تھا مطلب تلواریں چل رہی تھی انہوں نے اسے زیر کر دیا اور جیسے بھی وہ نیچے درمین پہ اور انہوں نے گردن کاٹنے کے لیے تلوار رکھی اس نے ان کے موں پہ تھوک دیا یہ ہٹ گیا ہے اسے قتل نہیں کیا تو اسے بڑا تاج ہوا کہنے لگا آپ کو تو موقع بھی گیا آپ تو مجھے قتل جڑ دیتے کہ جب تک میں تیرے سے لڑا تھا تلوار میری چل رہی تھی وہ اللہ کے لیے تھی جب تُو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اب میری ذات بیج میں آ گئی تو مجھے وہاں سے ہٹنا پڑا یہ ہے بات اصل میں تو کہ ہمیں غصہ اگر اللہ کے دین کے لیے اللہ کی شریعت کے لیے ہمیں پانچ پہ گلاس ٹوٹنے پہ تو غصہ آتا ہے آج میں دیکھتا ہوں لیکن اللہ کی شریعت ٹوٹتی نہیں دیکھتے ہیں اکام ٹوٹتے نہیں دیکھتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہاں ایک چھوٹا سا واقع ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ جب دین کے محارم ہیں وہ پامال ہوتے تھے شریعت پامال ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ متغیر ہو جاتا تھا سرخ ہو جاتا تھا ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ اپنی چادر جو ہے رسول پاک کے گلے میں ڈال کر اس وے بل دینے لگا یہاں تک کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ پڑ گیا لیکن آپ نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس نے آپ کے ذات کے ساتھ یہ جو ہے وہ کیا تھا لیکن ایک مرتبہ آپ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور دیکھا کہ دیواروں پر یا دروازے پر جو ہے پڑتے ہیں اس پہ جو تصاویر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے تو جہاں آپ یہ دیکھتے تھے کہ اس طرح کی چیزیں ہیں وہاں آپ کا رنگ بھی متغیر ہو جاتا تھا اور آپ کو غصہ آتا تھا یعنی غصہ آنا فطری حمل ہے کبھی کبھی غیرت انسان کی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ غصہ آئے بچے ہیں ماں باپ اگر ان کو تمبیح نہیں کریں گے کبھی لاد بھی کرتے ہیں نخرے بھی اٹھاتے ہیں اور کبھی تمبیح بھی ضروری ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ باہر والوں کے ساتھ تو غصہ آنا حرام نہیں ہے لیکن اس کو خود پر تاری کر لینا حاوی کرنا وہ شیطان کے بہکاوے میں آجانا حرام ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک جملے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلے جاتے ہیں کہ غصہ حرام ہے مکولے جیسے پچھلے سے چلے چلے آرہے ہیں جیسے لالچ کوئی لالچ بری بلا ہے ہر لالچ بری بلا تھوڑے ہی ہے اگر آپ کے دین کے لیے کوئی لالچ ہے لوگ میں دیکھ کے آپ کے اندر تمنہ آتی ہے تو وہ لالچ بلکل ٹھیک ہے دین کی کسی کام کے لیے اسی طرح غصہ جو ہے اگر آپ کے دیکھیں آپ اگر غصہ حرام ہوتا اللہ نے غزم میں آکے تو بہت ساری قوم میں تباہ کیے آپ انبیاء میں دیکھیں انبیاء کو بہت غصہ آتا تھا اللہ کی شریعت پامال ہوتی دیکھ کے اللہ کے احکام ٹھوٹ سے دیکھیں صحابہ اقرام میں حضرت عمر کے بارے میں تو جاتی ہے ہرٹائیوں درہ ہاتھ میں رہتا تھا ایک بار تو ایسا باقی ہوگا کہ ایک شرابی جو ہے بوتل لے کے چلا تو ابھی گلی سے مڑا ہی تھا کہ سامنے سے درہ ہاتھ میں لیا امر صاحب نظر آگئے رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تو گھبرا گیا کیونکہ ڈرتے تھے لوگ ان سے کام سے یہ بالکل کونے میں ہوگے بوتل اس نے چھپائی اندر بغل میں اور اللہ سے کہا اللہ اگر آج تُو نے مجھے عمر کے غدف سے بچا لیا تو میں شراب چھوڑ دوں اللہ کو اس کی یہ ندامت یہ در یہ خوف ہے اتنا پسند آیا کہ حضرت عمر نے اسے دیکھا کہ وہ جانتے تھے شراب یہ پکڑ لیا اسے آگے کہ تیری بغل میں کیا ہے نکال اس نے نکالا کہ کہلے یہ ہے کیا ہے کہ جی سرکہ حضرت عمر نے بوتل کھول گیا یہ سنگیا تو وہ واقعی سرکتا تھا اللہ کو اس کی وہ ندامت وہ غصت سے در تو یہ اگر حضرت عمر کا وہ غصت نہ آتا وہ ندامت ہی نہ کرتا تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب غصت ہر جگہ حرام ہے بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آکے اور اچھا نقصان بہت کرتا ہے غصتہ کئی بار ایک میرے واقع یہ یاد آرہا ہے کہ ابن جوزی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں اپنی کتام میں کہ ایک بہت امیر آدمی جو ہے وہ ایک بار اپنی وائف سے ساتھ بیٹھا دسترخان پر کھانا کھا رہا تھا پورا بہت بڑھا دسترخان لگا ہوا تھا تو اتنے میں باہر سے فقیر آیا ہے اس نے آکے آواز دی کہ کچھ کھانے کو ہو تو اللہ کے نام پر مجھے دیں اس آدمی نے کہا اپنی وائف کو کہ تو سارا کا سارا یہ اٹھا کے اس کی جھولی میں ڈال دیں ان کی وائف جو تھی وہ بڑی فرما پردار تھی اٹھا کے انہوں نے پورا دسترخان اس کی جھولی مہا جانے کے لیے جیسے ہی پہنچی جھولی میں ڈالا شکل جو اسی دیکھی تو چیز مار دی اور تڑب گئی دیکھ کے یہ ڈھر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگی یہ بھاگے مہا سے تو انہوں نے بھی دیکھا کہ وہ یہ اس شخص کو دیکھ کے چیز ماری اس میں تو خیر سنبھال کے اپنی وائف کو اندر لائے اور کہلنا کہ کیا بات ہوئی تھی بیگم کیا وجہ تھی تم کیوں چیزیں تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میری آف سے شادی ہے دوسری شادی ہے پہلی شادی میری اس شخص سے ہوئی تھی اور بالکل اسی طرح ہم دونوں ایک بار کھانا سجاوا تھا یہ بہت امیر آدمی تھا اور دسترخان بہت لمبا سجاوا تھا تو باہر اسی طرح ایک فقیر آیا اور اس نے اسی طرح آواز دی یہ غصے میں آگیا اس ٹائم کہ میرے کھانا ہے ٹائم ہے اس ٹائم ہی کیسے آئی ہے یہ اٹھا اور اس نے چھڑی اٹھائی اور بہت اسے مارا اللہ علوہان کر دیا اس فقیر کو تو اس فقیر نے پتہ نہیں کیا بات اس کی دل سے نکلی ہے یہ یہاں سے روتا ہوا چلا گیا اس کے بعد اس کا تمام کاروبار تباہ ہو گیا یہاں تک کہ اس کا سب کچھ بگ گیا اور اس نے ایک دن غصے میں آکے مجھے بھی طلاق دے تو مجھے اس کی شکل دیکھ کے وہ یاد آگیا کہ میرا خامن تھا تو اس کے اس خامن نے جو اب تھا اس نے کہا کہ بیگم میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ایسی چونکانے والی بات بتاتا ہوں کہ تمہیں اور جھٹکل آئے گا کہ وہ جو فقیر تھا وہ میں تھا تم نے مجھے پہچانا تم نے مجھے نہیں پہچانا میں تھا وہ فقیر اور اللہ کو اس کی بات اتنی ناپسند آئی وہ غصہ اس کا کہ اللہ نے اس کا تمام تر چیزیں چھین لی یہاں تک کہ بیوی تک چھین لی اور وہ سب مجھے دے دیا یہ مکان بھی اسی کا ہے یہ سارے کاروبار جو میں کرتا ہوں وہ بھی اسی کے تھے پہلے اور تم بھی اسی کی زوجیت میں تھی تو اللہ کو جب کسی کا غصہ ناپسند آجائے دل توڑنا تو بالکل اللہ غضبناک ہوتے ہیں اس طرح سے پھر چینج کر دیتے ہیں سارا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مجال صاحب کے اللہ تعالیٰ نے عجر بھی رکھا ہے غصہ پی جانے والوں کا بھی عجر ہے حضرت امام زہن اللہ بدین سے کا یہ ایک واقعہ ہے کہ ان کی کنیز گرم گرم پیالے میں شوربہ لے کر آ رہی تھی اور ان کا ننہ سا بچہ پاس میں ہی تھا اتفاق سے اس کنیز کے ہاتھ سے وہ پیالہ چھونٹ جاتا ہے اور اس بچے پہ گرتا ہے وہ بچہ مر جاتا ہے اب ظاہر سی بات ہے بچہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پوت ہو جاتا ہے تو ان کے چہرے کاراں غصے کے مارے تبدیل ہو گیا تو اس باندھی نے فوری طور پر کہا وہ آیت پڑی قرآن پاک کی کہ والکازمین الغید تو انہوں نے اپنے غصے کو پی لیا پھر اس نے اور اگلے جو کلمات ہیں وہ ادا کیے وَلَحَفِنَا أَنِنَّا سَ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں غصہ پی جاتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں تو حضرت امام زہن العبدین نے کہا کہ جہاں میں نے تجھے معاف کیا تو اس نے اس کے آگے والی آیت جو ٹکڑا ہے وہ ادا کیا کہ واللہ ہو یحب المحسنین کہ والکازمین الغید والآفین عن الناسے واللہ ہو یحب المحسنین کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے محبوب رکھتا ہے تو حضرت امام زہن العبدین نے فرمایا کہ جہاں میں نے تجھے معاف کیا تو یہ عجر و ثواب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتہ رکھا ہے اس عجر کے بارے میں بھی بات کریں گے آپ سے ہم لیکن کہتے ہیں کہ غصے کی بھی مختلف قسمیں ہیں ایک قول ملتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اس کی صحیح خصلت یا فطرت پر دیکھنا ہو تو اس کیفیت میں دیکھو جب وہ غصے میں ہو اس کے اندر کی جو کیفیت ہے اس کے اندر کے جو اس کے اخلاق و عادات ہیں وہ اُبھر کر سامنے آ جاتے ہیں غصے کی چار قسمیں ہیں ایک وہ انسان ہے جو اسے غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے ایک وہ ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے ابھی آپ سے پوچھیں گے کہ ان سب میں بہترین کونسا ہے ایک وہ ہے جسے غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے یہ تیسری قسم ہے چوتھی قسم وہ ہے جسے غصہ جلدی آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے تو اس میں اچھی کونسی سب سے اچھی قسم تو یہ ہے جسے جلدی آئے جلدی چلا جائے اور جسے دیر سے آئے جسے دیر سے غصہ آئے اور وہ دیر سے جائے تو وہ تو کرتا رہتا ہے نا غصہ سب سے بڑی ہے کہ ادھر غصہ آیا ادھر ختم لیکن جسے دیر سے آیا اور جلدی چلا گیا وہ سب سے اچھا ہے وہ اس سے ہی بہتر ہے اس کی وجہ ہے نا کہ پہلے تو ضبط کرتا رہا نا بلکل ہی حد ہو گئی اصل میں غصہ کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے نا کہ حدوں کو پاڑ نہ کرو غصہ جو ہے آیا کسی کو انسان کو اور وہ حد سے نہیں نکلا قابو میں رہا کیونکہ ایک بار یہ جوایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو رہے تھے کسی بات پہ تو ایک صحابی حضور کی باتیں لکھتے تھے تو دوسرے صحابی نے کہا بھئی یہ بات نہ لکھو کہ اس ٹائم غصے میں ہیں حضور تو حضور نے کہا نہیں لکھو میں غصے میں بھی حق پہ ہوتا ہوں ایسا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ جو جملہ اڑ گیا کہ غصہ حرام ہے حرام نہیں ہے یہاں تک ہے لکھاواری وایتوں میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے پورا باقیہ ہے کہ تم یہ قسم یہ کھاتی ہوگا میرے سے غصے میں ہوتی ہوگا تو حضور کو تو اپنی بیویوں تک کے غصے اور مزاج کا اندازہ تھا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں غصے کو پینے والا بننا ہے غصہ آنا حضور کی سنت ہے لیکن کرنا فیرون کی سنت ہے میں یہ کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو جس کی سنت پہ ہوگا اسی کے ساتھ اٹھے گا تو جو لوگ غصہ آنے والے ہیں وہ اسے پی لیتے ہیں وہ تو حضور کی سنت پہ ہیں لیکن جو غصہ کرتے ہیں وہ فیرون کی سنت پہ ہیں وہ اپنی خیر منائیں کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ غصہ سامنے والے کا دل توڑتا ہے اور مومن کے دل کے بارے میں حدیثوں میں بات ملتی ہے یہ اللہ کا عرشہ ہے ایک بات حضور نے قابل کی طرف انگلی کر کے بات کی تھی کہ اے اللہ کے گھر یہ سن لے کہ اللہ کو یہ منظور ہے کہ تیری جو حرمت ہے وہ بے حرمتی میں اگر تبدیل ہو جائے وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مومن کا دل توڑنا ہے اس کا مفہوم ہے پوری حدیث کا تو کسی مومن کا دل توڑنا بلکہ ایک بار تو ایک صحابی حضرت زبیر بن سرین گزرے ہیں جب وہ ایمان میں آئے حضور کے پاس تربیت میں رہے کچھ دیں تو پھر جاتے ہیں انہوں نے حضور سے کہا حضور کچھ نصیت کر دیجئے کچھ وصیت کر دیجئے تو حضور نے سب سے پہلے انہیں بات کہی کہ کسی کو کبھی گالی نہ دینا تو گالی ہم تو آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گالی کے لوج بات بات پر غصے میں ہم اپنے بچوں کو بیوی کو بہنوں کو یا محلے میں پڑوچیوں کو شہروں جہاں مردی کسی رکشہ والے سے کوئی لگ جائے ٹھیلے والے سے کچھ لے جائے فوراں غصے میں گالی دے جاتے ہیں اور گالی کے معاملے میں تو آپ سو قرآن ختم کر لیں اگر آپ نے کسی کو گالی دے دی تو وہ سب آپ نے ختم کر دیا اپنا معاملہ دوسرے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور کوئی اور نصیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہی کہ جس سے ملو وہ خندہ پیشانی سے ملو مطلب آپ کا جو اخلاق ہو بہتری یہ نہ ہو کہ آپ امیروں سے تو اچھی طرح سے ملے اور غریبوں سے جو ہے وہ آپ میں دیکھتا ہوں نا بڑے بڑے بزرگوں کے ہاں بھی تین دا لوگ یہاں بھی کہ جو غریب ان کے ساتھی یا کوئی غریب ان کے ماننے والے ہوئے انہیں تو انہوں نے ایک طرف بٹھا دیا کلف لگے کپڑے و امیر لوگ جو کاروں سے اترتے ہیں ان کی الگ ویلیو یہ تو اللہ کے ہاں کسی بھی قیمت پر قبول نہیں ہوگا تیسری جو نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ کبھی کسی کا دل نہ توڑنا مطلب کبھی کسی کو شرمندہ نہ کرنا شرمندی کا معاملہ یہ ہے ایک میرے واقعی یاد آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تیار بالکل صحابہ اکرام پیچھے کھڑے ہیں اتنے میں بھی جماعت کے لیے حضور کھڑے ہونے والے سے ایک صحابی کی بھی خارج ہو گئے اور باواز بلند بڑے مطلب کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا کس کا کام ہے تو سارا تجسس ایسا ہو گیا کہ نماز تیار حضور کھڑے ہونے ہو تیار یہ اتنی معاملہ ایسا ہو گیا تو بہت جب ایک دو منٹ گزر گئے تو عبداللہ بن عباس عزیل اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہوئے اور یہ کہہ لے تو سب کو پتہ لگتا کہ ان کا کام تھا تو سارے جتنے بھی صحابہ تھے تو حضور خوش ہو گئے اس بات سے اور حضور نے خوشی سے اجارت دیا تمام لوگ وضوع کر گیا تو وہاں انہیں شرمندی سے بچا لیا تو حضور کی تعلیمات جو ہیں اصل میں تو صحابہ اکرام بلکل دانتوں سے پکڑتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ حرف آخر ہے یہی چیزیں ہمارے اندر آنی چاہی ہیں جس طرح حضور ہمیں غصے کے بارے میں تلقین کر گیا ایسی ایسی حدیثیں ملتی ہیں غصہ جو ہے پینے والوں کے لئے عجر بھی بہت ہیں ایک بار تو یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے یہ تک فرمایا ہے کہ جو غصہ پیتے ہیں انہیں میں سب کے سامنے عزتیں دوں گا آخرت میں اور غصہ ختم کرنے کے لئے حضور کی حدیثیں ہیں کہ غصہ ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی حضور نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور آگ کا علاج پانی ہے تو غصہ تمہیں آئے تو یا تو غسل کر لیا کرو یا وضو کر لیا کرو یا پانی پی لیا کرو ایک اور حدیث میں پوزیشن بدل لیا کرو گھر میں ہو باہر نکل جاؤ بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو تو لیڑ جاؤ کچھ کلمات بھی ہیں مجاز صاحب کچھ کلمات بھی ہیں کہ اگر کسی کو غصہ ہے عوض باللہی منشتوان الرجیم تو یہ پڑھنے سے واقعی غصہ جاتا رہتا ہے اور یہ ایک بار تو یہ بھی میں نے یہ سنا ہے بلکہ کہیں پڑھا بھی ہے کہ سعودی عرب وغیرہ میں جو عرب مملکت ہیں ان میں کہیں دو تین لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہو تو تیسرا آکے یہ کہتا ہے کہ فوراں درود پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد حضور پہ درود پڑھو تو وہ جھگڑا ختم کر دیتے ہیں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو غصہ جو ہے وہ تو بارود ہے اور درود جو ہے وہ پانی ہے کیا بات ہے وہ وہ مہا پہ تو یہ اگر ہم اپنی زندگی میں ہوتا رہے ہیں کہ کہیں غصہ یا جھگڑا ہوتا دیکھیں ہم بھی تلقین کرنے لوگوں کو درود پڑھیں درود تو اندر سے ٹھنڈا کرتا ہے نا خون کو تو وہ انشاءاللہ اللہ اس بارود کو ٹھنڈا کرے گا درود مجھے صاحب پھر ہم آتے ہیں سو باتوں کی ایک بات کی طرف کہ انسان کیوں نہیں اخلاق نبوی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اپنے سامنے رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے نبوی جاہو جلال کو تاری رکھتے تو شاید لوگ ان کے اتنے قریب نہیں آ پاتے کیونکہ آپ کا آپ کا ہر وقت جو مسکراتا ہوا چہرہ تھا وہ لوگوں کو یعنی لوگوں کی نظر میں آپ کو محبوب بناتا تھا لوگ بے خوف و خطر آپ کے پاس چلے جاتے تھے آپ کی طرف کھیجے چلے جاتے تھے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھیان میں بیچے ہوئے تھے اور وہ مسکراہت کی کیفیت نہیں تھی تو ایک صحابی پر لرزہ تاری ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی اگر تُو سخت دل ہوتا یا سخت زبان ہوتا سخت مزاج ہوتا تو لوگ تیرے سے چھڑ جاتے تیرے ساتھی تیرے پاس ہی نہ آتے آپ یہ دیکھیں کوئی غصہ پینے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ غصے پینے کا وہ گھونٹ سب سے زیادہ پسند ہے پینے والی چیزوں میں یعنی کہ زمزم سے بھی زیادہ کہ جو اللہ کی رضا کیلئے کسی نے غصہ ایک غصہ دوسرے صبر کا گھونٹ صبر کرنا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رسول نے یہ بھی فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھار دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے اوپر قابو کر لے اور لوگوں سے درگزر کرے اور ماف کر دے تو غصے کی کیفیت میں حد سے پار نہ جانا حدوں میں رہنا بلکل اس غصے کو انشاءاللہ اللہ پاک قبول کریں گے جو دین کی شریعت کی یا کسی احکام کے اللہ کی ٹوٹتے ہوئے غصہ آئے گا تو وہ عجر کا باعث ہے بلکہ اور جو شیطان کے بہکاوے میں یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے لوگوں مظلوموں پر غصہ کریں گے لوگ جیسے بیوی ہیں ملازم ہیں ماتحد ہیں ان کو تو ستر ستر دفعہ معاف کرنا ہے بلکل وجہ صاحب یہاں ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے گرچہ اس کا موقع نہیں ہے کسی شخص نے دریافت کیا ایک بزرگ شخص سے کہ بھئی آپ کی شادی کو پچپن برس ہو گئے اور آپ آج بھی بہت جو ہے وہ مطمئن اور خوشباش نظر آتے ہیں تو مجھے بھی کچھ راز بتائیں کہ آپ کی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز کیا ہے تو انہوں نے کہا میاں کیا بتاؤں ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا تھا شادی کے ابتدائی زمانے میں ہی کہ جب بی بی کو غصہ آئے گا تو وہ کچن میں چلی جائیں گی اور جب مجھے غصہ آئے گا تو میں باغیچے میں چلا جاؤں گا اب پچپن سال ہو گئے میں باغیچے میں تو یہ ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے لیکن بنیادی چیز یہی ہے خود پر کنٹرول میں غصے کے بارے میں ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کو غصہ ہے بڑی ہوشیار چیز یہ ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے بی بی بچوں پر بہن بھائیوں پر جو کمزور ہیں جو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ماباپ پہ بڑے ماباپ پہ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے انہیں سامنے وہ بھی نہ کہنا وہ آپ کو بچپن میں کس طرح پالتے ہیں دوسرے ٹھیلے والے ہیں رکشہ والے ہیں غصہ کبھی کسی طاقتور پر نہیں آتا کسی پولیس پیکٹر پر کسی پولیس والے وہ اگر موٹرسیکل پیچھے سے مانے تھے تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں سر ہو جاتا ہے کسی ایم ایل اے پہ کسی ایم پی پہ کسی ایس پی پہ کبھی نہیں آتا کیونکہ یہ شیطانی طرف سے شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس میں لنے بھی نہیں اور ان کا جو دین ہے وہ خراب وہ ان کا جو ایمان ہے اگر غصہ والا کوئی واقعی غصہ والا ہے تو وہ کسی انسپیکٹر پر کر کے دکھائے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو صاف آدمی ہوتا ہے غصہ والا ہوتا ہے اور انسان کا بنیادی امتحان بھی یہی ہے بڑا چیلنج یہی ہے کہ آپ کو جب کسی کمزور پر غصہ آئے اور آپ اس کو پی جائیں لیکن کئی بات حکمتاً غصہ جو ہے نا وہ منیجمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اگر مان لو افسر ہیں آپ کو اپنے مہا تحتوں پر فجدم کے ساتھ غصہ یا جیسے آپ شوہر ہیں اپنی بیوی کو آپ کو نیک راستے پر لانے کوئی آپ اس میں بدنظمی دیکھ رہے ہیں اپنی اولاد میں یا کوئی جیسے استاد ہیں اپنے شاگردوں کے لیے یہ سارے غصے کرنے ضروری ہیں نہیں کریں گے تب بدنظمی ہو جائے گی تو منیجمنٹ کے لیے کئی بار غصہ شو کرنا بھی ضروری بلکر مجھے صاحب بہت طویل یہ موضوع ہے دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں پہلے فرزانہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے فرمائیے سوال کیا ہے فرزانہ صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے فرزانہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں سالو السلام والیکم السلام جی بہن مولانا صاحب سے کچھنا ہے وہ میں نے آگے فون کیا سالگا تھا ہالو جی جی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے فرزانہ صاحبہ آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ہواں ہمارے ہیں وہ میری میں ہیں تو ہالو میں نے اپلائی کیا تھا میری بیٹی کے پاس جانے کا تو وہ کینسل ہو گیا کل واپس میرا اپوائمنٹ ہے ممبئی جانے کا ریزہ کے لیے جی ہاں لوٹو مانا نفس سے دعا کرنا چاہتے ہیں اور میرا ایک لڑکا ہے وہ بھی کل عمالی بات نہیں سنتا ہے 12-22 سالکہ ہے ٹھیک ہے سائرہ اب بتائیے آپ کا سوال کیا ہے جی اپنے والیکم والیکم السلام میری میری دو سوال ہے میں اس کو مکر سے بہت پڑھانوں میری بچی مجھے بہت پڑھان رکھتے ہیں ان کا نا نہیں مانتے ہیں اور بچی کو مکلت سنجد میں پڑھتے کچھ کچھ گلت جا رہے ہیں اور دوسرا میں بہت زیادہ بیماروں اور کاروبار بیڑا بیٹے جو پڑھتا ہے بلکل بن جاتا ہے کام این ٹائم کرا بیڑھ جاتا ہے مجھے ہاتھ ہاتھ سے آیا ہے پیش سے لے جاتے ہیں اتنی عبادت کرتی نماز پڑھتے ہیں بہت زیادہ ہر وقت ہاتھ میں تذریعاتی اور سچے دن سے عبادت کرتی ہیں پتہ نہیں میری دعا کیوں نہیں کم لگی اور ایک میری بھا 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 انتے سر میں ہاتھ جاتا درد راتا ہے ہاتھ دیس سے سچے دن پھنے پھر پڑی راتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے تمام سوال نوٹ کر لی چائے سبسہ ضرور ہے کیونکہ ان کے نلوں پہ بھرم ہو گا اور ان کے جو نالا بند ہے وہ بھی انشاءاللہ تیز گرم پانی در کھلے گا اللہ نے چاہب بہت جلدی چالیس بار آیت کریم یہ تو کنٹینی کریں تصویح پانچ نمازیں اپنی بھی ربن شہور کی دروس کرائیں اور قرآن میں جو ہم نماز میں آیت پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم فی الاخرطی حسنتم وقینا تابرنا سورہ بغرا کی دو سو ایک نمبر آیت اس کا ورد کریں دونوں میں بیوی کم سے کم ایک ایک تصویح ایسی جوب لگی انشاءاللہ کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ سخاوت بھائی فرمائی سوال کیا ہے اسلام علیکم والیکم السلام جی بھائی بھائی میرے سوال یہ ہے میری جو بیوی ہے اس کو مہاواری وقت پر نہیں ہوتا پہلے یا بعد میں سوالیاں بھی کرتا ہوں تو پہلے ہوتی ہے آپ نے بتایا کچھ بے قائدگی ہے کیا وہ وقت سے پہلے پیریٹز آ جاتے ہیں ہم نے یا ڈیلے ہوتا ہے کبھی پہلے آ جاتا ہے کبھی بعد میں ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پندرہ پندرہ دن میں ہو جاتا ہے ٹھیک بتاتا ہوں اس کے علاوہ کوئی سوال سخاوت بھائی اور دوسرا میں بھی اپنا علاج کرتا ہوں تو دوائیاں خامنے کرتے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے جیسے جسمانی پیشاب میں پیلا پن اور منی پسلا بن یہ دوائیاں کرتا ہوں تو دوائی اثر کرتے ہیں دو جاتے ہیں اپنا سئی دکاتی کام پھر بات پر ٹھیک تھوڑا سا انتظار سخاوت بھائی فیض سے مخاطب فیض بھائی سوال بتائیے وہ سن رہے ہیں کتنا وزن ہو چکا ہے آپ کا میرا ایج کس وزن ہو چکا ہے میں بتاتا ہوں یہی مسئلہ ہے اور میں پہلے سے نماز بہت پڑھتا تھا لیکن اب میری نماز نہیں ہو پڑی کیوں بتا نہیں اللہ آئیشہ اور خدیجہ دونوں سے بات کریں گے لیکن سوال انشاءاللہ رہنمائی کے سلسلے میں ہم سائرہ صاحبہ آپ کے سوالوں کے طرف آئیں گے کاغذ خلپ تیار رکھیے گا آئیشہ صاحبہ بتائیں یہ سوال کیا ہے دی اسلام والیکم السلام میرا سوال یہی کہنا ہم تینوں ہمارا بیٹی بھی چہرے پر بودھ باال ہے ٹھیک ہے اور ہاں اور ایک بیٹی اس کی کنٹی میں سٹیر نہیں ہوتا ہے دونوں بیٹی ایک نہیں ہوتا ہے وہ کنٹی میں سٹیر ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار اور اس پندرہ سال کی گوڑیا ہے خدیجہ صاحبہ سوال بتائیے والیکم السلام دی میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کچھ ماں باپ بیٹی اور بیٹی میں برید باہو کرتے ہیں ان کی بیس ادری نہیں کرتے ہیں لڑکوں کو بہت زیادہ چھوٹ دیتے ہیں محبت باہت سفتت کھانے پینے جائیں چیز میں اچھو کرتے ہیں تو ایسے والدین کی شریعت کا چاہتے ہیں کیا ایسے کرنے پر ان کی اللہ کیا ہم کی اور دوسرا یہ کہ ماں باپ کا اس طرح جو روئی ہے وہ جھل لیں کہ بچی نافرمان نہیں ہو سکتے آج کل پر اور دوسرا سوال میرا یہ کہ جب دانت خراب ہونے لگتے ہیں تو اس کے راج کی بعد دانت اسی پر کیاپ چرائی جاتی ہے تو کیاپ والے دانت پر وزو ہو جائی ٹھیک تھوڑا سا انتظار سائرہ صاحبہ کے سوال چار سوال ہیں پہلا تو یہ ہے کہ بچے کہا نہیں مانتے غلط صحت میں پڑ گئے دوسرے بیٹے کا کاروبار چلتے چلتے رک جاتا ہے یا پیسے آتے ہیں کانٹریکٹ ملتا ہے نکل جاتا ہے یہ خود بے بیمار رہتی ہیں اور ان کی بھابی کے سر میں درد ہیں چار سوال ہیں ان کو یہ چیئے کہ ایک تو پانچ نمازوں کی پابندی اور تین سو بار یا ولی یا ولی یا نصیر تین سو بار یا ذل جلال اور چالیس بار آیت کریمہ کنٹینیو کریں اور جو میں نے آیت بتائی ہے سور بقرہ کی دو سو ایک نمبر آیت جو نماز میں پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنت ہوں آخر تک وہ ایک تصویر ہو اس کی پڑھیں اور ایک دعا قرآن وہ اس میں حدیثوں میں آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پڑھا کریں اللہ مکفی نی بی حلالی کا اللہ مکفی نی یہ سات بار یا اکیس بار روز صبح شام پڑھیں انشاءاللہ کام سیٹ ہو جائے گا سر کے درد کیلئے بھابی کے کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل برابر مقدار میں ملا کے رکھ لیں اور ڈروپر سے ایک اکبون ناک میں ڈالیں تھوڑی میلچے لیں گے وہ پرداشت کریں اور تین انجیر نیہار مکھائیں کی بھابی کبھی درد نہیں ہوگا سر میں یا سلام یا اللہ کم سے کم تین سو بار پڑھیں سر کے درد کیلئے اور ان کے کاروبار کا جو مسئلہ ہے بچے کہنا نہیں مانتے اس کے لئے اذان ایک تو اپنے گھر میں دیں صبح شام کم سے کم پندرہ بھی دین اور اکتالیس بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے باوضو پانی دم کر کے رکھ لیں اور صرف ایک بار گھر میں چھلک دیں اور بچوں کے لئے جو میں نے آیت بتائی ہے سورہ فرقان کی چوہتر نمبر آیا تو اسے بھی اکیس بار یا سو بار کا ورد بنانے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئینیم وجعلنا للمتقین امامہ تو اس سے انشاءاللہ اللہ ان کے بچے جو ہیں کہنے میں جائیں اکیس بار یا شہید سوتے ہوئے ان کے سرانے کھڑھو کے دم کر دیا ہے شبنم صاحبہ کے بھی دو سوال ہیں کہ گھر میں بہت پریشانیاں رہتی ہیں ان کے والد کے گھٹنے میں درد ہے اور یہ خود بھی بیمار رہتی ہیں ہاں ان کے والد کے گھٹنے کے درد کے لیے تو ایک تو انہیں حلدی والا دودھ دیں رات کو اور ایک چمچ زیتون کا تیل دن میں کسی بھی ٹائم پلا دیں اور کوٹ وٹی مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں برابر مقدار میں ملا کے اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ کا وینڈ رکھیں دس ویس دفعہ پڑھیں اور ہاتھ پہ فوق ماری اور گھٹنے پہ پھیر لیا اور ایک چمچ چینی پیسی ہوئی ایک چمچ حلدی پیسی ہوئی اور آدھا چمچ چونہ جو پانوان والوں کے لیے آتا ہے پڑی چونے کی وہ تینوں چیزیں پانی ڈال کے پیس بنا لیں اور اس کا لیب ان کے گھٹنے پہ کریں روز اور اوپر سے سفید پٹی باندے رات کو سوتے ہوئے چار ماہ جن میں انشاءاللہ گھٹنے ادرت ختم ہو جائے گا راشتہ صاحبہ کا سوال یہ نند کو اولاد نہیں ہے اور خون میں انفیکشن بتایا ڈاکٹر ہاں اس کے لیے انہیں چیئے کہ تین انجیر نہار مو روز اور ایک چھٹکی کلونجی کلونجی نہ لیں بلکہ چورن بنا لیں کلونجی مہندی پتہ اور کوٹ مٹی یہ تینوں چیزوں کی برابر مزدان ملا گئے آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں شہد اور دودھ پیئے رات کو سوتے ہوئے اور تیز گرم پانی کا گلاس کھولتا ہوا پانی ایک گلاس ہوا ایک گلاس شام جیسے چائے پیتے ہیں گھونگوٹ کر کے اس طرح سے پیئے اور ایک عمل بنالیں اثر کے بعد تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور چالیس بار آیت کریمہ لا الہ الا انتا سوانہ ان نکنتم انتوالیمین چالیس دن تک اثر کی نماز کے بعد یہ پڑھیں اور صرف ایک دعا کریں کہ اللہ نیک اولاد صحت مند زندہ رہنے والی اولاد تا فرما دے جتنے دن پیریٹ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے ہیں باقی کوئی ناغہ نہیں کرنی انشاءاللہ ان کے کنسیو کر لیں گی گھر میں کئی لوگوں کو داد کی چکائے تھے ہاں انہیں چیئے کہ کوٹ پیٹی جو کلاتی ہے کرسے شریف وہ پیسوا کے رکھ لیں خوب ساری اور آردہ چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں اور کفور اور ناریل تیل گرم کر کے ڈبے بھر کے رکھ لیں رات کو سوتے ہو لگائیں اور صبح کو نہانے کے بعد خالی ناریل کا تیل جسم پر لگائیں اور پانچ ان ناب کے دانے رات کو بھیگو دیں اور صبح کو کھا لیں انشاءاللہ سارے داد ستم ہو جائیں انڈر گوش بند رکھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور لا الہ الانتہ سو بار یہ داد والے یہ لوگ پڑھیں انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ دیکھیں گے داد ستم ہو جائیں انشاءاللہ علینا فرمائیے سوال کیا ہے ہیلو السلام علیکم باری فور مکادر میں ایک تین سوال ہے والیکم السلام جی بتاتی جائیں میرا پہلا سوال ہے میری خانہ کو فارم دکھا ہے کہ ان کی بہنہ ان کے کمرے میں دی سیدھ ہے اور جبکہ ایسا کمرے میں سیدھے جاتی نہیں ہے اور میں دین میں کہہ رہی ہیں کہ میری بہن پریشان ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آئیت قیمہ کب نازل ہوا ہے ہم تیسرا اور تیسرا سوال یہ ہے ہمیں اگر وقتی جلانا کیسا ہے اور چوتھا سوال یہ ہے کہ جب ملہا پورٹوں سے پانی پیتے ہیں کیا پورٹوں سے پانی پینا گناہ ہے ٹھیک اورو جا بتائیے آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم والیکم السلام شاہدی جدہ ہے اورو جا مرد ہے آپ شادی ہو چکی ہے نہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار ایک بریک لیں گے لیکن بریک کے بعد جب ہم آئیں گے پروگرام میں واپس تو سخاوت بھائی انشاءاللہ غور سے سنیئے گا آپ کے سوال پر رہنمائی لیں گے مجاز صاحب سے سخاوت بھائی آپ نے اپنی احلیت سے متعلق جو سوال پوچھا ہے عائشہ صاحبہ نے وہی سوال اپنی بچیوں کے بارے میں بھی جاننا چاہے ہیں ان کی بچیوں کو بھی بے قائدگی ہوتی ہے مہواری میں تو اس کے لئے کوئی دعا اصل میں جو انہوں نے سوال کیا ان کی بائیس کو زیادہ تر پیریٹ پہلے ہو جاتے ہیں وہ کمدوری کی علامت ہے انہیں چیئے کہ ایک تو شہد اور دودھ ان کا کنٹنیو کریں رات میں دو چمہ شہد ایک گلاس دودھ میں ڈال گئے وہ پلائیں انہیں اور کوئی خویرہ خویرہ گاؤ زبان وغیرہ اس طرح کا حمدد وغیرہ کسی بھی کمپنی کا لیں اور ایک چمچ انہیں رات کو سوتے ہوئے دودھ سے اسی دودھ سے دیتے اور کست شیری کورپیٹی جو ہوتی ہے مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار پیسوا کے اور ایک چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں انہیں تین سو بار یا رحمان یا رحمی یا اللہ چالیس بار آیت کریمہ یہ تو ان کی وائف کا معاملہ ہو گیا ایک انہوں نے اپنی بھی کمزوری کے لیے کہا ہے تو پانچ چھوارے رات کو دودھ میں بھیگو دیں گرم دودھ میں اور صبح گرم ہی کر کے کھائیں کھٹلی نکال کے بھیگو دیں گرم دودھ میں اور صبح دودھ گرم کر کے چھوارے چمچ سے کھا کے اور وہ دودھ پی لیں ایک چیز آتی ہے ایلوہ وہ ایلوہ جو ہے وہ دو چنے کے برابر صبح خلق میں رکھتے ہی فوراں پانی بھی لیں کیونکہ کڑو ہوتا ہے اور ازگن پاودر آتا ہے ایک چمچ ازگن پاودر رات کو دودھ سے لیں انشاءاللہ ان کی کمزوری دور ہو جائے گی اور یا حیو یا قیوم دو سو بار اور یا قوی یا حفیظ دو سو یا تین سو بار یہ پڑھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہو فیض کا وزن بہت زیادہ ہے ایک سو تین کلو بتا لیں فیض کو یہ چیز کہ دو چمچ زیادہ رات کو ایک گلاس پانی میں ڈھک کے رکھ دیں بھگو کے اور صبح کو اسی پانی میں اسے پکا لیں اچھی طرح پک پک کے تھوڑا کم رہ جائے ابھی اسے چھان کے زیادہ چھبا لیں اور نوایا پانی وہ پی لیں ایک مہینے تک کر لیں انشاءاللہ پانچ سی کلو ازن کم ہوگا اور گرین ٹی بزار سے لینے کسی بھی کمپنی اس میں طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے وہ گرین ٹی پیئے اور سب سے ضروری تیز گرم پانی پیئے کھول داو پانی جیسے چائے پیتے ہیں دن میں کم سے کم تین بار سیپ کر کے گھونڈ گھونڈ کر کے جیسے چائے پیتے ہیں کھول داو پانی پیئے اور ایک کلونجی اور مہندی بیج یہ سو سو گرام کلونجی اور مہندی بیج اور اس میں پانچ گرام یا دس گرام ہنگ ملا گئے اسے پیسوال ہیں گھر میں پیس لیں گرینڈر میں اور آدھا چمچ دن میں دو یا تین بار کھانے کے بعد لیں اور یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ کم سے کم تین سو بار پڑھیں نماز میں باقیت کی نہیں ہو پا رہی نماز کے لیے انہیں ایک تو سورہ علی عمران کی آٹھ نمبر آیت کبھیت رکھیں جہاں سات نمبر ختم ہوگی وہیں سے آٹھ نمبر شروع ہوگی اور ایک لا حول ولا قوت اللہ باللہ کم سے کم تین سو بار پڑھیں اور چلتے پھٹے یا ولی یا نصیر انشاءاللہ نمازیں دروس ہو جائیں گی بس دو نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کے کہ اللہ آپ پچھلی میری معاف کر دو آگے میں نہیں چھوڑوں گا تو کمیٹمنٹ کر لیں اللہ سے انشاءاللہ پچھلی اللہ معاف کر دیں کہ آگے یہ نہ چھوڑیں اور پھر نماز نہ چھوڑیں شروعات چاہے اس طرح کر دیں کہ فرض فرض پڑھ دیں گھر پہ پڑھ دیں مطلب شروع کر دیں پھر دل لگنے لگا تو مسجد بھی جائیں پوری بھی پڑھیں آئیشہ صاحبہ کے بھی تین سوال ہیں چہرے پر بال ہیں ان کے بھی اور ان کی بچیوں کے بھی بچیوں کو پیریٹس کا مسئلہ بھی ہے اور چھوٹی بچی جو ہے وہ بیڈ بیٹنگ کا مسئلہ ہے ایک تو یہ ہے چہرے پر بال ان کے اور ان کی بچوں کے آرہے ہیں تو وہ ہارمونز ڈسٹرپ ہو گئے ان کے اسی لئے پیریٹ بھی ان کے لیٹ ہو رہے ہوں گے یا کم ہو رہے ہوں گے چہرے کے بالوں کے لیے تو انہیں یہ چیز ہے کہ جہی کا آٹا آتا ہے جہی ایک ایک طرح کا ہناج ہے جو گھوڑا کھاتا ہے اوٹس جسے کہ وہ اسے پسوال ہیں اور جہی کے آٹے کو وہ بھگو کے اس میں گلاب جل ڈال کے گلاب جل سے بھگو کے اسے اور وہ لیپ کریں چہرے پہ اور ایک گھنٹے میں اتار جائے کریں سارے بال ڈیلی کرنے کم سے ہم ایک ہفتے تک سب بال ان کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اور جو ڈسٹرپینس ہارمونز کی وجہ سے ہے اس کے لیے ایک چمچ شاہد اور ایک چمچ نیمو کا رس روز ملا کے پیئیں تو کھٹائی تھوڑی تھی بڑھا دیں گے تو ہرمونز جو ہیں وہ بیلنس آ جائیں گے انشاءاللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اللہ الہی لانتا ثبانہ انہی کنتم انتوالیمین چالیس بار اب رہے گے بستر پر بشاپ کرنے مسئلہ پندرہ سال کی بچی ہے پانچ دانے پستہ کے رات کو سوتے ہو سے دیں اور انار کا چھلکہ پسوالے دیسی دوائے والوں کے ہاں مل جائے گا آدھا چمچ یا ایک چمچ انار کا چھلکہ پندرہ سال کیا تو ایک چمچ دیں اور مغرب کے بعد پانی بند کر دیں پندرہ دن کے لئے کھانا بھی چاہے مغرب میں ٹائم دے دیں اور اس بچیوں کے کم سے کم سو بار یا رحمان یا رحم یا اللہ پڑھے انشاءاللہ پشاپ بند جائے خدیجہ کا سوال بہت اہم ہے اور اسے تھوڑا وقت دینا چاہ رہے ہیں لہے تھوڑا سا روکتے ہیں سوال کو علیہ کا سوال یہ ہے کہ آیتِ کریمہ کا نزول کب ہوا آیتِ کریمہ حضور a.s. پہ نازل ہوئی ہے حضرت یونس عالیٰہ کی دعا ہے کہ اللہ نے انہیں وہ دعا سکھائی تھی مشلی کے پیٹ میں لیکن اللہ کے رسول ﷺ پہ نازل ہوئی ہے قرآن سارا اللہ کے رسول ﷺ پہ نازل ہوا ہے بتایا ہے کہ اگر ہم یہ دعا اسے نہ سکھاتے جنہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ سارے عمر مشرق پیٹ میں پڑا رہتا یہ تو اللہ نے اپنے رسول کو بتا یہ بات نازل حضور پہ ہوئی ہے حضور پہ ہوئی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اسی طرح ان کا سوال یہ ہے کہ گھر میں اگربتی جلالہ کیسا ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے خوشبو حضور علیہ وسلم کو پسند تھی خوشبو کے لیے اچھی نیت کے ساتھ اگربتی جلائیں تو بہت بڑی ہے یا مچھر وغیرہ بھگانے کے لیے بھی جلائیں بلکل جائز ہے کوئی منائی نہیں ہے بوتل سے پانی پینہ کیسا ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکل اگر بیٹھ کے سنت طریقے سے بوتل سے پانی پینے نئی گلاس علیہ بھی لیں تین سانس میں تین گھوٹ میں پانی پینے بلکل جائز ہے اروج کو ایسی ریٹی کا مسئلہ ہے ایسی ریٹی کے لیے اروج کو یہ چیئے ہے کہ جون کا دلیا کٹوالیں جون لے کے اور دو چمچ دلیا رات کو بھگو دیں اور صبح کو اسے پانی میں ہی پکا لیں اور اس میں اوپر سے تھوڑا تا دو در شہد ملا کے وہ کھایا کریں انشاءاللہ سیسی ریٹین کی کم ہوگی چونے کا ایک ٹکڑا بنگا لیں پانچ دس انفیقہ اور اسے ساٹھ ستر گلاس پانی میں بھگو دیں وہ رات میں انشاءاللہ نیچے بیٹھ جائے گا سارا چونہ صبح کو اوپر اوپر کا پانی نتھار لیں اور بوتلوں میں بھر کے رکھ لیں دو تین بار کپڑا چھان کر کے اور آدھا کپ وہ پانی ہے اور اس میں ایک کپ سادہ پانی ملا کے وہ پیئیں ہمیشہ کیلئے ایسی جوٹی ختم ہو جائے گی صبح شام ہی چونہ ہے پانی پیلنے دس پندر دن داتوں پر کیپ لگا دیا جاتا ہے بلکم جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے پانی اندر تک جاتا ہے کلی اچھے طرح کر لیا کریں کیونکہ یہ ساری جو ٹیکنیلوجی ہے جتنی بھی ڈسکوری ہے وہ سب ہمارے لیے ہے اب آخری اور بہت اہم سوال جو ہے سوال میں اس میں ایک اور وضعات کر دوں وضوع کے چار فرض اللہ نے جو قرآن میں بیان کیے ہیں اس میں کلی کرنا نہیں ہے کلی کرنا سنت ہے اگر کہیں پانی نئی بھی پہنچتا موں میں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں اس لیے اپنے ذہن بلکل کلیہ رکھیں بلکل ان کا بھی حضور ہو جائے گا اولاد میں خاص طرح پر بیٹی اور بیٹی میں فرق کرنا کیسا ہے اور اس سلسلے میں اگر اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو اس کا مواخضہ کس سے ہوگا اصل میں بات یہ ہے ماباب کبھی غلط نہیں ہوتے ہمارے اپنے عمال جو ہیں وہ تھوڑا سا رجحان ہمارے ماباب کا بدل دیتے ہیں یہی نے غلط سہمی ہو گئی ماں جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں لڑکے کو رکھا ہے اسی نے لڑکی کو بھی رکھا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے ہماری جہالت کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو وہ اٹینشن نہیں دے پاتے جو ان کا حق ہوتا ہے خاص طور سے بچیوں کو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ بچیوں کو یا عورتوں کو پیری جوتی سمجھاتا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ توقید دی ہے بچیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ آتی تھی تو اٹھ کے ہاتھ چونتے تھے چادر بچھا کے اس پر بٹھاتے تھے لیکن کیونکہ ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے جہالت ہے تو اس لئے بچیوں کو تھوڑا تھا حقیر بلکہ حضور علیہ وسلم نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اگر تم گھر میں گھسور کوئی چیز لاؤ تو پہلے بچیوں کو دو تو ان ماں باپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے دل ان بچیوں کو ہوتے ہیں دوسرے گھروں میں جانا ہوتا ہے ماں باپ کے ہاں سے اگر یہ اس طرح سے حقیر ہو کے جائیں گی تو ماں بھی انہیں پتہ نہیں کیا ملنے والا ہے مومہ ہوتا ہے سسرال کا معاملہ کیا کھلے گا لپاپ میں سے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے لیکن انہیں اپنے ماں باپ سے بزن نہیں ہونا چاہیے وہ اپنی کمزوری اگر اپنی جہالت کی ویسے کر ایسا کر رہے ہیں تو یہ خوش رہے ہیں کیونکہ یہ کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتی ایک صاحبی نے انہوں صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کری کہ میں نے اپنی ماں کو کندے پر بٹھا کے حج کر آیا ہے کیا میں نے حق ادا کر دیا تو حضور پر کے تھوڑا تا غضبناک ہوئے اور یہ کہنے لگے تیری ماں نے تیری پیدائش کی تائم جو جھٹکے برداشت کی ہیں ایک جھٹکے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا تو یہ بالکل اپنا دل مطمئن رکھیں اور ماں ان کے لیے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے وہ اگر تھوڑی بہتی پارسلیٹی کر رہے ہیں کیا پتہ ان کی کیا نیت ہے اگر خدا نہ خواہتا وہ حق تلفی کر رہے ہیں تب بھی انہیں معاف کر دیں کہ آخرت میں ان کی پکڑ نہ ہو کیونکہ ماں باپ نے ان کے لیے بہت بھکتا ہوتا ہے سائے سائے رات جاگتی ہے ماں دو سال کسی اپنا خون چسانا نو مہینے پیٹ میں رکھنا رات رات بھر جاگنا آسان نہیں ہوتا تو ان کے احسان صرف اس وجہ سے کہ وہ بھائی کو زیادہ توجہ دے رہی بلکہ معاف کریں اگنور کریں ان چیزوں کو اپنا دل بڑھ کریں بچیوں کو تو اللہ نے بہت بڑے دل کے ساتھ پیدا بہت شکریہ مجھا صاحب سٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپورے انمائی کے لیے امید ہے کہ قدیجہ جو ہے وہ اب نا امید نہ ہوں گی یا ان کا جو ایک رویے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مایوسی ہیں آپ کی باتوں سے ان کا دل جو ہے وہ بڑا ہوگی بہت شکریہ انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات رہے گی نئے موضوع کے ساتھ تو ناظرین نجازت لیتے ہیں